اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ علیہ وسلم محمد و عجل فرجہ روز بروز ہم کچھ نہ کچھ اضافی کام کرتے ہیں پلاٹ بہت بڑا خانی بنجل پڑا بہت ہم سائے لوگوں سے ہم بڑے تنگ ہیں ہم بڑے پریشان کرتے ہیں ہمیں چیزیں تباہ و برباد کرتے ہیں لڑائی کرتے ہیں جھگڑا کرتے ہیں لیکن پھر بھی ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہم پلاٹس بنائیں پہلے کئی دبا ہم نے چھوٹے پودے لگائے تو وہ انہوں نے توڑ دیئے تھے تاکہ یہ ہم سے جھگڑا کریں اور بات آگے پہنچے پھر یہ اپنی عورتوں کو آگے کر دیتے ہیں اور پھر ان وہ الزام تراشی اور اس طرح کی یہ گھٹی آرکتیں کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں ان کے شر سے محفوظ رکھے اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے اچھے کام کرتے رہنے کی احمد قوت ہدایت اور توفیق عطا فرمائے رکھیں آج یہ اضافی ایک لائن ہم بنا رہے ہیں یہاں پر بھی انشاءاللہ کچھ سبزی کے بیج لگائے جائیں گے پھر اس کے کورنر میں انشاءاللہ کوئی ایک آدھا پودا پھر اگلے دن یا اس سے اگلے دن لگائیں گے ایک لائن ہم انشاءاللہ اس کے سامنے بانی والی سیٹ کر رہے ہیں کریں گے ابھی فیضان کرے گا اللہ تعالیٰ بہتری فرمائے سعید کئی دے دے فیضان کو یہ بڑاوے بسم اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ صلی علی محمد اب یہ والی ہم بنا رہے ہیں اللہ تعالی خیر فرمائے جی اس میں برکت فرمائے ہسپتال کی خوبصورتی میں گرینری میں پلانٹیشن میں برکت فرمائے اور اضافہ فرمائے اور ہمیں اس کا عجر عطا فرمائے آمین بجاہن نبی الكریم وچہور دماثمین اللہم صلی علی محمد وآل محمد عجل فرجہم ادھر جمیل صاحب کو میں نے بھیجا ہے کہ چوکی دار کو تھوڑا سا موٹیویٹ کرے اور قائل کرے کہ وہ اپنی ڈیوٹی یہاں ہمیں ذرا عشاء کا ٹائم چھوڑ دے اب عشاء کے ٹائم جو وہ آتا ہے اور صبح پھر چلا جاتا ہے آ کے سو جاتا ہے کیونکہ اب ہم یہ جو کام کر رہے ہیں گدھوں کتوں اور انسانوں کے شر سے محفوظ رکھنے کے لئے ہمیں چوکی دار کی دن کے وقت ضرورت ہے وہ یہاں آئے دو بجے آئے چلو رات مغربین کے بعد پھر واپس چلا جائے اور پھر رات کے ٹائم ہم کسی اور بندے کو تھوڑا سا یہاں ہائر کریں دن کے ٹائم ہمیں ضرورت ہے دیکھیں اللہ آسانیہ فرمائے اللہ خیر فرمائے کہ ہمارے لئے بہتری ہو جائے اللہ ہمارے ہمسائیوں کو بھی ہدایت دے کہ وہ ہمیں تنگ نہ کریں اور ہماری یہ جو محنت ہے اور کوشش ہے اس کو ضائع نہ کریں کیونکہ کسی کی محنت کو ضائع کرنا یہ بھی ایک گناہ ہے ظاہر ہے اس سے ہماری دل آزاری ہوگی ہماری محنت ضائع ہوگی کافی دفعہ لوگوں نے ہمیں آکے کہایا جی آپ مقامی ہیں آپ اس آسکوٹل کی خوبصورتی کے لئے کیا کر رہے ہیں تو ہم تو ہر دفعہ کوشش کرتے رہتے ہیں اب جو ہماری کوششیں ضائع کرنے والے لوگ ہیں ان کو کوئی دیکھتا نہیں ہے اور کیونکہ ہم یہاں مقامی ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ زیادہ لڑائی جگڑا اور پولیس اتھانا ان چیزوں سے بھی کوشش یہ ہوتی ہے ہماری کے ہم تنگ نہ کریں کسی کو ہم کسی کو مطلب پریشان نہ کریں لیکن لوگ یہ ہماری شاید کمزوری سمجھتے ہیں کہ یہ انہوں نے کیا کرنا ہے پھر ایک آت دفعہ میں نے پولیس بلائی تو اس کے بعد اب کچھ حالات بہتر ہیں لیکن ہر وقت ہم بھی نہیں چاہتے کہ ہر وقت ہم پولیس کو بلاتے رہیں اور مسئلے مسائل بڑھتے رہیں اپنے پاؤں کا بائی جان خیال کرنا ہے تو یہ انشاءاللہ روز کی امپروومنٹ ہوتی رہے گی اللہ تعالیٰ سب کے لئے خیر فرمائے اللہم صلی علی محمد و عجل فرجہم